بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں میری مالکن ایک بہتی خدا ترس نیک دل اور خوبصورت عورت تھی وہ کہتے ہیں نہ کہ جن کی شکلیں اچھی ہوتی ہیں ان کے دل بھی اچھے ہوتی ہیں وہ بھی ایسی ہی تھی ان کا نام جہاں آ رہا تھا وہ بہت امیر اور شہانہ قسم کی عورت تھی وہ مجھے رمضان میں سہری کے وقت خود جگانے کے لیے آتی تھی ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں تو کہنے لگی یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے اگر تمہیں نہیں جگایا تو تمہارا روزہ رہ جائے گا اور اس کا گناہ بھی مجھے ملے گا میں ان کی ایسی باتوں سے بہت خوش ہوتا تھا لیکن جب بھی وہ مجھے جگانے کے لیے آتی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے مجھے گسل کرنے کی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر وہم ہو تو پھر گسل کر لینا چاہیے کیونکہ وہم پھر آپ کو پسٹو پیش میں ڈال دیتا ہے میں ان کو کہتا آپ ذرا جائیں میں دو منٹ میں آتا ہوں تو وہ کہتی کہ سہری کا ٹائم ہو گیا ہے تم کہاں جا رہے ہو میں ان کو یہ بھی نہ بتا پاتا کہ میں گسل کرنے جا رہا ہوں تو وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی لیکن پھر شاید خود ہی سمجھ جاتی اور وہاں سے مسکراتی ہوئی چلی جاتی اور میں روزہ رکھ لیتی ایسی میرا یہ رمضان گزر رہا تھا لیکن میں پڑیشان ہو رہا تھا کہ اس وہم کا کیا علاج کروں جب ایک دن یہ جان کر حیران رہ گیا کہ مجھے کوئی وہم نہیں تھا بلکہ یہ سب کچھ میرے ساتھ میری ہی مالکن کر رہی تھی کیونکہ وہ رات کو میرے کمرے میں آئی اور آ کر میرا میں گاؤں کا سیدھا سادھا بندہ تھا اور اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ مجھے یہ نوکری مل گئی تھی ان کے گھر میں زیادہ کام نہیں تھے اور رہنے کے لیے کوارٹر بھی ملا ہوا تھا میری ایک بیوی بھی تھی لیکن میں نے اس بارے میں کسی کو بتایا نہیں تھا کیونکہ میری عمر کم تھی اور اگر میں کسی کو بتاتا کہ میں شادی شدہ ہوں تو لوگ میرا مزاگ بناتے تھے شہر میں تو ایسی باتیں زیادہ ہی ہوتی ہیں اس لیے میں نے اپنی مالکن کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میری شادی ہو چکی ہے وہ میرا بہت خیار رکھتی تھی میرے لیے تو ایسا ہی تھا کہ جیسے دل کی مراد پوری ہو گئی گاؤں سے شہر آیا تو اتنی اچھی نوکری مل گی وہ بھی اتنی اچھی عورت کے گھر میں لوگ کہتے تھے کہ یوں اکیلی عورت کے گھر میں نوکری کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے کل کو اس کے گھر میں کچھ بھی ہوا وہ تم پر ہی الزام لگائے گی اور میں کہتا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے کچھ ہو گا ہی نہیں یہاں پر میرے دو تین طرح کے کام تھے مجھے سارے گھر پر نظر رکھنی ہوتی تھی دوسرے نوکروں سے کام کروانا ہوتا تھا اور میں چوکی داری کا کام بھی سنبھال لیتا تھا میرے اتنے کام سنبھالنے سے ان کو بہت فائدہ تھا اور وہ بہت خوش تھی سہری میں وہ میرے لیے سپیشل پراتھے بنواتی تھی جبکہ یہاں پر سہری میں کوئی بھی پراتھے کھانے کا اتنا شکین نہ تھا وہ خود بھی نہیں کھایا کرتی تھی لیکن میرے لیے بنواتی تھی مجھے ان کی یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں بہت اچھی لگتی تھی اور میں اس بات پر ایمان لے آیا تھا کہ وہ واقعی ایک اچھی انسان ہے لیکن پھر میرے ساتھ کچھ عجیب ہونے لگا مجھے سہری کے وقت ایسا لگتا تھا جیسے میں گسل سے ہوں میں حیران ہوتا کہ ایسا کیسے ہوتا ہے کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں تو چپ کر کے سو جایا کرتا تھا پھر یہ سب کس وقت ہو جاتا تھا میں سمجھتا تھا کہ میں وہم کر رہا ہوں اور اس لیے نہا لیا کرتا تھا لیکن یہ معاملہ کچھ عجیب سا تھا ایک دن بیگم صاحبہ کے گھر میں ایک صاحب آئے جو چکر سے ہی مفتی لگ رہے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہی ماں مسجد ہیں تو انہوں نے کہا ہاں بیگم صاحبہ کے لیے کبھی کبھی آ جاتا ہوں بہت پریشان رہتی ہیں ان کو دم وغیرہ کرتا ہوں تو ان کے دل کو سکون آ جاتا ہے وہ باہر لون میں بیٹھے تھے میں نے ان کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو وہم اچھی چیز نہیں ہوتی اگر تمہیں وہم ہو تو تم نہا لیا کرو اور میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن میں وہم نہ کروں تو بہتر ہے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کا کوئی بھی سیرہ بیگم صاحبہ سے مل سکتا ہے کیونکہ نہ تو وہ ایسی تھی اور ان کو یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی وہ ایک بیوہ خاتون تھی ان کا شوہر اس دنیا سے جا چکا تھا اور اس بات کو ابھی صرف چھے مہینے ہی ہوئے تھے تو تب ہی تو مجھے نوکری پہ رکھا گیا تھا کیونکہ گر میں کسی مرد کا انہ بہت ضروری تھا لیکن ایک دن جب میں نے ان کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا تو میں تو حیران رہ گیا کہنے لگی کہ زفر نام ہے اس کا شکل و صورت کا بہت اچھا ہے جب سے آیا ہے میری زندگی بہت مزے میں گزر رہی ہے اتنا مزہ تو مجھے آج تک نہیں آیا میرا ہی نام زفر تھا جو میں نے یہ بات سنی تو مہران رہ گیا میں نے کہا بیگم صاحبہ کون سے مزے کی بات کر رہی ہے ہمارے لیے تو لفظ مزے کا مطلب ایک ہی تھا میں ان کی باتیں سننے لگا کہہ رہی تھی کہ خود جگانے جاتی ہوں اس کو بس اسی وقت یہ کام کر لیتی ہوں اس کو بھی نہیں پتا چلتا پر ایک دن اسے پتا ضرور چلے گا جب اسے پتا چلے گا وہ بہت زیادہ خوش ہوگا میں نے اپنے کانوں کو آت لگا لیا میں نے کہا کہ مجھے یہ سب پتا چلے گا تو میں خوش ہوں گا ارے میرے گھر میں میری ایک بیوی بیٹھی ہے وہ عورت ہے میری میں نے اسے بھی جواب دینا ہے میں اس کے سامنے جواب دے ہوں اسے پتا چلے کہ یہاں پہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ تو یہی سمجھے گی کہ یہ سب کچھ میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں کیونکہ ایسے معاملے میں تو مرد کبھی بھی مظلوم نہیں ہوتا لیکن اس معاملے میں میں مظلوم تھا کیونکہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرا ایک دوست بھی تھا جو بہت زیادہ بدتمیز تھا وہ بہت الٹی باتیں کرتا تھا آج مجھے اس کی بات یاد آگی وہ کہتا تھا کہ شہر میں تو عورتیں بہت عجیب ہوتی ہیں خود بھی پیچھے سے انہوں نے اپنے گھر میں کسی جوان جہاں نوکر کو رکھا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ چکر چلایا ہوتا ہے کبھی باڈی گارڈ کے نام پہ کبھی ڈرائیور کے نام پہ تو کبھی چوکیدار کے نام پہ بڑے بڑے مسٹنڈے رکھے ہوتے ہیں اور انہی کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی چکر ہوتا ہے جو میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی تو میں نے اپنے دوستوں کو بھی بتایا تھا کہ میں ایک بیگم صاحبہ کے گھر میں کام کرتا ہوں اور اس میں سے اسی دوست نے مجھے کہا تھا کہ یہ بھی کہیں ویسی بیگم صاحبہ تو نہیں ہے تو میں نے کہا تھا کہ ایسی بات بھی نہ کرنا میں نے ان کا نمک کھایا ہے وہ بہت اچھی خاتون ہے دل کی بہت اچھی ہے ان کے دل میں بہت درد ہے اور پھر رمضان کا مہینہ جب سے شروع ہوا تھا روز ہی ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی آیا ہوا ہوتا تھا کوئی آدمی آتا وہ کہتا ہے عید کے بعد میری بیٹی کی شادی ہے تو بیگم صاحبہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی کا جہیز ہماری طرف سے اور کبھی کوئی محتاج آ جاتا ہے ایک دن تو ایک آدمی آیا جس کی ایک ٹانگ نہیں تھی اس نے کہا میری ایک ٹانگ نہیں ہے اور میرے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو بیگم صاحبہ نے اسے رکشہ لے کے دے دیا کہ تم بیٹھ کے رکشہ چلایا کرو میں تو ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ وہ بہت اچھی انسان ہے لیکن اب میں یہ کیا سن رہا تھا اتنی صاف سا بات سن کر بھی کیا مجھے یقین نہیں آنا چاہیے تھا وہ کہہ رہی تھی کہ میں سہری میں یہ کام کرتی ہوں اور زفر کو پتا بھی نہیں چلتا یعنی کہ سہری سے پہلے پہلے ہی یہ کام کر لیتی ہوں بیگم صاحبہ مجھے آ کر جگانے کیوں لگیں گی مطلب یہ ان کا کام نہیں تھا وہ نہیں بھی کرتی تو ان کو کیا فرق پڑھ جاتا میں تو بڑا پریشان ہو گیا سب کچھ سن کے اپنے کوارٹر میں واپس آ گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد ہی مجھے میری بیوی کی کول آ دے لگی اب میں کول اٹھاتے ہوئے ایسے ڈر رہا تھا کہ جیسے اسے پتا چل گیا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے میں نے ڈڑتے ڈڑتے فون کان سے لگایا مجھے لگا میری بیوی اجالہ کا فون ہے لیکن یہ تو میری ماں کی آواز تھی وہ کہنے لگی زفر مباری کو تجھے غراب ہے ڈوکٹر نے کہا ہے کہ بہت خیال رکھنا پڑے گا بہت پیسے بھی لگ سکتے ہیں پہلے دن سے خیال نہ رکھا تو آخر میں مسئلے بن سکتے ہیں یہ سن کے تو میں بہت خوش ہوا اور پریشان بھی ہو گیا میں نے کہا کہ پھر میں آ جاؤں تو کہنے لگی کہ پاگل تیرے آنے سے کیا ہوگا ہم ہے نا تیری بیوی کا خیال رکھنے کے لیے تو آرام سے اپنا کام کر اور وہ چھوٹی کی ہونے والی ساس اس نے شوٹ ڈال رکھا ہے بار بار کہتی ہے شادی کی کوئی تاریخ دے دو ابھی دروجالہ کی بھی طبیعت خراب ہے لیکن اسے تو صرف اپنی ہی پڑی ہے تو محنت سے ہی کام تو کر رہا ہے نا اس کے جہز کے پیسے تو بن جائیں گے نا امی جب بھی مجھے فون کرتی تھی یہی سب کچھ کہتی تھی ابھی دو تین ہفتے پہلے انہوں نے کال کی تھی تو وہ رو بھی رہی تھی میں نے انہیں کہا تھا کہ میں ہوں نا میں جہز کی پیسے بھی بنا لوں گا ہم لوگوں نے جہاں پر اپنی بین کا رشتہ کیا تھا وہاں ہماری بین کی مرضی تھی لیکن وہ لوگ بہت ہی زیادہ لالچی تھے اور جہز کے نام پر انہوں نے ہمیں ایک لمبی لسٹ پکڑا دی تھی میری ماں گاؤں کی عورت تھی کچھ سمان تو اس نے بنایا تھا لیکن کچھ سمان ایسا تھا جو تازہ لینے کی ضرورت تھی میں نے کہہ دیا تھا کہ میں محنت کروں گا اور جہز بن جائے گا لیکن سائبہ سے یہ بات کہہ سکتا تھا لیکن شرم آتی تھی میں ان سے اس طرح سے پیسے نہیں لینا چاہتا تھا وہ بھی تو ایک بیوہ خاتون تھی کیا مجھے ان سے پیسے لینے چاہیے تھے اور پھر میں ان کو کیا بتاتا کہ اگر جہز کے پیسے ان سے لے بھی لوں گا تو باپ کی زمین بھی گروی پڑی ہے اس کے پیسوں کا کیا ہوگا اور اب جو میری بیوی کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ اس پر بہت پیسے لگنے والے تھے وہ کہاں سے آتے ہیں ایک مسئلہ تو نہیں تھا میرا جھن کے سامنے ہاتھ پہ لاتا سمجھ نہیں آتی تھی کہ کون سے مسئلے کے لیے ہاتھ پہ لاؤں اس لیے چپو جاتا تھا پھر بھی امی کو تسلی دیتی کہ کچھ نہ کچھ تو کر لوں گا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا مجھے وہ بات بھی یاد آنے لگی کہ اگر بیگم صاحبہ واقعی میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہیں تو پھر آج سیری سے پہلے بھی وہ ضرور آئیں گی دن کا اتنا تھکا ہوا تھا کہ سو گیا اور پھر وہی ہوا جو بیگم صاحبہ مجھے سیری کے لیے جگانے کے لیے آئی تو میں ہر بڑا کے اٹھ بیٹھا وہ اس بات پہ ہنسنے لگی انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں میں تو روز ہی آتی ہوں تم اس طرح سے ڈھر کیوں گے میں نے کہا آپ نہیں آیا کریں بیگم صاحبہ میں اٹھ جاؤں گا میری زبان میں آج تھوڑی سی تلخی تھی انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا کوئی خوبصورت خواب دیکھ رہے ہو جس سے میں نے تمہیں جگا دیا اگر تم کہو تو میں تمہارے سارے خواب پورے کر سکتی ہوں بس تم اشارہ تو کرو تمہیں بند آنکھوں سے خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو تم سوچو گے اس کی تعبیر میں تمہیں لے کر دوں گی میں نے کہا کہ نہیں نہیں بیگم صاحبہ ایسی بات نہیں ہے مجھے کوئی خواب نہیں آرہا تھا بس میں ایسی ڈڑ گیا اب چلے میں آتا ہوں وہ تو وہاں سے چلی گئی اور میں یہ سوچتا رہ گیا کہ ان کو بڑی فکر ہے میرے خوابوں کی بہت محبت جاگ رہی ہے ان کے دل میں میری کتنا برا کر رہی ہے میرے ساتھ جو مجھے کام پر رکھا تھا تو کہتی تھی کہ مجھے تو بس نیک اور اماندار نوکر کی ضرورت ہے اور اب ان کی اپنی نیکی اور امانداری کہاں گئی کہ یہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی تھی مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی اپنے وجود سے نفرت ہو رہی تھی بیگم صاحبہ کی عمر دیکھو اور میری عمر دیکھو یہ تو میری ماں کی عمر کی تھی اور ان کی اس طرح کی حرکتیں تھی اور پھر یہ سب کچھ اتنی آسانی سے گھرتی تھی اور اس بات پر ہنستی بھی میں پھر سے نہانی کے لیے چلا گیا واپس آیا تو اپنے فون کا خیال آیا فون میں اتنی ہی ویڈیو بنی تھی کہ بیگم صاحبہ میری چار پئی کے پاس آئی تھی اس کے بعد شاید میرا فون گر گیا اور پوری ویڈیو ہی نہ بن سکی سوچا تھا کہ جاگتا رہوں گا لیکن روز نیند آ جاتی تھی مجھے تو یہ بھی شک پڑھتا تھا کہ شاید میرے کھانے میں ہی کوئی نیند کی دوا ملائی جاتی ہے شاید افتاری میں یا اس شربت میں جو میں پیتا تھا کچھ تو ایسا ہوتا تھا میرے ساتھ کہ مجھے اتنی زیادہ نیند آ جاتی تھی ہم میرے دل میں زہر پنکنے لگا تھا مجھے بیگم صاحبہ سے نفرت ہونے لگی تھی کہاں کو میں ان کی اتنی عزت کرتا تھا عقیدت کی حد تک مجھے ان سے انس ہو گیا تھا لیکن ہم مجھے ان سے نفرت ہو رہی تھی انہی دنوں مجھے میرے گاؤں سے یہ خبر بھی ملی کہ گاؤں میں آج کل بدفیلی کے واقعات اور روج پر پہنچ گئے ہیں لوگ پاگل ہو گئے ہیں نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے نہ کوئی کسی کی بہن دیکھ رہا ہے نہ کوئی کسی کی ماں کو دیکھ رہا ہے جس کو موقع ملتا ہے وہ ہاتھ صاف کر لیتا ہے ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا تھا رمضان کے مہینے میں بھی اس طرح کی خبریں آنا بند نہیں ہو رہی تھی شیطان تو بنتا تو پھر یہ سب کچھ کون کر رہا تھا یہ سب کچھ بیگم صاحبہ جیسی عورتوں کی وجہ سے ہو رہا تھا وہی اس معاشرے کو گندہ گر رہی تھی میں بہت گہرتمند آدمی تھا میرے دل میں یہ بات آگئی کہ کسی نہ کسی کو تو آواز اٹھانی ہوگی نہیں تو یہ سارے واقعات جو ہم لوگ خبروں میں ٹی وی میں اور سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر سنتے ہیں دیکھتے ہیں ایک دن ہمارے گھر آ جائیں گے اور پھر ہماری بھی کہانی بن جائے گی لوگ ہماری بھی ویڈیوز دیکھیں گے اور کہیں گے کہ بڑا برا ہوا اور نیچے کومنٹ کریں گے لیکن وہ وقت آنے سے اگر کوئی روک سکتا ہے تو وہ ہم خود دی ہیں اب تو میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں سورت سے ایک روپیہ نہیں لوں گا اس کے پیسے بھی حرام کیوں گے اور میں اس کے پیسوں سے اپنی بین کو رخصت نہیں کروں گا نہ ہی اس بچے کو اس دنیا میں لانے کا احتمام کروں گا اور نہ ہی اپنے بابا کی وہ زمین اس عورت کی پیسوں سے بجانے کی کوشش کروں گا جو انہوں نے حلال کے پیسوں سے غریب دی تھی مجھے بیگم صاحبہ کی شکل دیکھنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا بس مجبوری تھی تو کام کر رہا تھا آس پاس کام تلاش کرنے لگا اور یہ بات بیگم صاحبہ تک پہنچ گئی انہوں نے مجھے بلالیا اور عدالت کا سا ماحول بن گیا کہنے لگی کہ تمہیں یہاں کوئی تکلیف ہے کیا میں نے تمہیں اتنے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے اور میں تمہیں تنہاں بھی زیادہ دیتی ہوں پھر مجھے یہ بات پتا چلی ہے کہ تم یہ نوکری چھوڑ کے کہیں اور نوکری کرنا چاہتے ہو تمہیں نوکری تو کہیں بھی مل جائے گی تم جیسے بروسے مند اور جوان انسان کو تو کہیں بھی نوکری مل سکتی ہے تو تم خوبصورت و اچھے ہو لیکن دیکھو میں نے تمہیں نوکری دی تھی نا میں تمہیں اپنے گھر میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں اب مجھے تم پہ بہت بروسہ ہے اور تمہاری عادت ہوگی ہے تم کہیں اور جاؤگے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا وہ بولتی چلی جاری تھی اور میں سوچتا چلا جارہا تھا کہ کس قسم کی مایوب باتیں کر رہی ہیں تم جوان ہو تم خوبصورت ہو مجھے تمہاری عادت ہوگی ہے عادت ہوگی تھی ان کو میری کس چیز کی عادت ہوگی تھی ان کو گناہ کی عادت ہوگی تھی اور وہ اپنے ساتھ مجھے بھی گناہگار کر رہی تھی مجھے اس سلسلے کو روکنا تھا میں نے بھی کہہ دیا کہ جی نوکری تلاش کر رہا ہوں کیونکہ خرچے بہت زیادہ ہیں کہنے لگی کہ مجھے بتاؤ کون سے خرچے ہیں میں پورے کرواتی ہوں تو میں نے کہا کہ نہیں مجھے آپ کے پیسو سے خرچے پورے نہیں کروانے اس بات پہ وہ حیران رہ کی اور میں نے بھی کہہ دیا کہ ابھی مجھے نوکری ملی نہیں ہے اگر میرے نصیب میں ہوگی تو مل جائے گی کوشش کروں گا کہ آپ کی نوکری نہیں چھوڑوں بہت دن نوگے تھے کہ میں سہری میں اٹھنی پاتا تھا لیکن افطاری میں کھانا نہیں کھاتا تو میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی ایک دن میں نے ایک پلان بنا لیا میں نے اپنے لئے باہر سے ہی افطاری لے لی اور پہلی اپنے کوارٹر میں رکھ لی ان لوگوں کو کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں میں نے روزہ نہیں رکھا ہے اس لئے میں نے افطاری نہیں کرنی پھر بھی مجھے بلانے کے لئے ویگم صاحبہ آئی تھی تو میں نے کہہ دیا تھا کہ نہیں میرا دل نہیں ہے میں نے تو دوپیر میں کانا کھا لیا تھا انہوں نے کہا کہ تم جیسے ہٹے کٹے نوجوان نے روزہ چھوڑ دیا حجیب بات ہے چلو ٹھیک ہے بیماری میں تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے تو مہرام کرو میں نے کہا کہ جی بہتر میں موہ پیچھے کر کے سو گیا اور اپنی افطاری چھپکے سے کر لی میں ان کی گھر کا دیا ہوا کھانا نہیں کھانا چاہتا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اس میں نیند کی کوئی دوائی تھی لیکن عجیب آتی کہ آج بھی مجھے بہت نیند آ رہی تھی پر میں نے اپنے آپ کو جگانے کے لئے اپنے کمرے میں پودینے کی ایک گھڑی رکھ دی کہتے ہیں کہ پودینے کی گھڑی اگر آپ کمرے میں یا گاڑی میں رکھ دیں تو پھر آپ کو نیند نہیں آتی اس کی خشبو سے آپ فریش رہتے ہیں میں نے بھی یہی کیا اور یہ ٹوٹک کا کام بھی کر رہا تھا لیکن مجھے سونے کا ناٹک بھی تو کرنا تھا تاکہ بیگم صاحبہ جب کمرے میں آتی تو مجھے پتا چل جاتا کہ وہ میرے ساتھ کیا کر رہی ہیں خدا کی قسم آج میں بہت زیادہ غصے میں تھا عورت کی کیا اوقات ہوتی ہے کوئی اوقات نہیں ہوتی وہ ہوتی ہی بری ہے اور اس کے ساتھ برا ہی ہونا چاہیے انسان بڑی عجیب سی مخلوق ہے ایک مرد کے اندر جو جذبات رکھے گئے ہیں وہ عورت سے بالکل مختلف ہیں وہ بہت جلدی گصہ ہو جاتا ہے جذباتی ہو جاتا ہے اور جس کو طاقت دی ہے اس کو گصہ بھی دیا ہے کہ بڑا ہی خطرناک مجموعہ ہے اور میرے اوپر آج میرے جذبات آوی ہو چکے تھے میں محسوس کر رہا تھا کہ بیگم صاحبہ سہری سے آدھا گھنٹہ پہلے میرے کمرے میں آ چکی تھی ان کے بدن سے اٹھنے والی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی تھی وہ بہت تیز پرفیوم لگایا کرتی تھی خود دھوری ہوتی تھی پہلے ہی ان کی خوشبو آ جاتی تھی یہ وہی تھی کوئی اور نہیں تھا مجھے یقین ہو گیا تھا کیونکہ یہ خوشبو وہی لگاتی تھی اس کے بعد کمرے میں سے کچھ حلچل کی آوازیں آنے لگی کچھ چیزیں اٹھا کر جیسے یہ ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھ رہی تھی پتہ نہیں کیا کر رہی تھی اس کے بعد اچانک سے وہ میری چار پر کے اوپر گر گئی اور جیسے یہ سب کو چھوا یعنی کہ وہ میری اوپر گری میں نے ان کو وہی سے پکڑ لیا اور مجھ پر میرا گصہ کسی شیطان کی طرح آوی ہو گیا میں نے کہا کہ یہ سب کرتی ہیں میرے ساتھ لوگوں کے سامنے بڑی نیک پارسہ بنتی ہیں یہ ہے آپ کا اصلی روح آج میں آپ کا قصہ ہی ختم کر دوں گا مجھے نہیں بتا کہ مجھے کیا ہو گیا تھا شاید میرے دماغ کے کونے میں کوئی شیطان بیٹھا تھا جو آج جا گیا تھا میں نے بیگم صاحبہ کے ساتھ بہت برا کیا اور ان کو وہی پر چھوڑ کے اپنے سمان کی طرح بڑھا کیونکہ مجھے یہاں پر نہیں رہنا چاہیے تھا مجھے اپنا سمان اٹھا کر یہاں سے باغنا چاہیے تھا یہ کوارٹر تھا اور یہاں پر میرا ایک بقصہ ہی تھا جو میں لے کر آیا تھا اسی بقصے کے اندر میرے کپڑے ہوتے تھے باقی سب کچھ تو ان کا سمان تھا میں جلدی جلدی وہ بقصہ اٹھانے لگا اور اس میں کپڑے رکھنے لگا میرے ہاتھ ادھر ادھر جا رہے تھے کابو میں نہیں آ رہے تھے بیگم صاحبہ تو بے ہوش ہو چکی تھی لیکن جب میں نے اس بقصے کے اندر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گی مجھے ایسا لگنے لگا کہ میری سانس بھول رہی ہے کسی نے میرا گلہ پکڑ رکھا ہے اور پھر بھی مجھے سانس لینا پڑ رہا ہے میں عجیب سی حالت میں آ گیا یہ کیا ہو گیا تھا میرے ساتھ میں نے بیگم صاحبہ کی طرف دیکھا میرے دماغ میں ساری کڑیاں چھوڑنے لگیں مجھے یاد ہے کہ رمضان سے دو ہفتے پہلے مجھے میری ماں نے فون کیا تھا اور وہ رو پڑی تھی میں بھی رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بہن کا جہیز بھی ہے باقی زمین بھی چھوڑانی ہے کیا کروں امی میں خود بڑا پریشان ہوں اور مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے شاید وہ بیگم صاحبہ ہی تھی انہوں نے میری بات سننی تھی اور تب ہی سے میری مدد کرنے کا ارادہ کر لیا تھا وہ روز اس ٹائم میرے کمرے میں آتی اور میرے بقسے کے اندر ایک کالی چادر کے نیچے کچھ پیسے رکھ کے چلی جاتی جو میں نے دیکھا کہ اس بقسے میں اتنے سارے پیسے پڑے ہیں تو میں حیران رہ گیا یہ سب کچھ بیگم صاحبہ نہیں کیا تھا یہ جو میرے اوپر گری تھی یہ بھی ان کا پاؤں پھسلا تھا وہ سیدھا میرے اوپر آ گری تھی اور وہ جو اپنی دوست کو کہہ رہی تھی کہ جب سے زفر آیا ہے بہت مزہ آ رہا ہے یہ تو ان کا تکیہ کلام تھا وہ تو ہر بات پہ ایسے کہتی تھی وہ کہتی تھی آج سالن بہت اچھا بنا ہے بہت مزہ آ رہا ہے آج موسم کتنا اچھا ہے بہت مزہ آ رہا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایک خاص لفظ کا استعمال بار بار کرتے ہیں اور میں نے ان کے اس لفظ کا کیا گندہ مطلب نکال لیا تھا اور پھر وہ جو کہہ رہی تھی کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور میں وہ گام کر دیتی ہوں اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ پیسے رکھ دیتی ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا اور میرے ساتھ جو یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں گسل میں ہوں وہ صرف اور صرف میرا وہم تھا کیونکہ مجھے شاید کوئی بیماری ہوگی تھی جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں گسل میں چلا گیا ہوں کچھ لوگوں کو ہوتا ہے ایسا وہم اور پھر ان کی دوائیاں بھی ہوتی ہیں امیوپیتھے کی لاج بھی ہوتے ہیں یہ ساری کڑیاں میرے دماغ میں تب جوڑی تھی جو مجھے ہوش آیا کیونکہ اس وقت وہ منظر دیکھ کے میں بھی بے ہوش ہو گیا تھا میں نے بیگم صاحبہ کو برا سمجھا اور ان کے ساتھ اتنا برا ظلم کر دیا جتنا برا ظلم میں نے آج تک کسی کے ساتھ کرنے کے بارے میں خواب میں بھی نہیں سوچا تھا میں برا انسان نہ تھا ان کی حالت بڑی بڑی تھی ابھی تک تو گھر کے نوکروں کو یہی لگ رہا تھا کہ ہم دونوں ہی ایک کمرے میں بہوشی کی حالت میں ملے ہیں شاید کوئی چور آیا تھا جس نے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے بیگم صاحبہ جب گھر آ گئی تو وہ کچھ نہیں بول رہی تھی گھر کی نوکرانی اور ان کی کچھ سہیلی آگی تھی جو ان کا خیال کر رہی تھی پھر وہ نوکرانی میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ تمہیں بیگم صاحبہ بولا رہی ہے تو میں تھر تھر کانپنے لگا میں نے کہا کہ اچھا میں آتا ہوں میں چاہتا تو بھاگ جاتا لیکن اب میں بھاگنا نہیں چاہتا تھا اپنی سزا بھکتنا چاہتا تھا اس لئے بیگم صاحبہ کے روبرو چلا گیا ان کی سہلیاں کمرے میں نہیں تھی ان سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا جاتے ہی ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا اور سب کچھ ان کو بتا دیا میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی میں نے آپ کی بہت عزت کی آپ کو بہت اچھی عورت سمجھا لیکن اچانک سے میرے ساتھ نہ جانے کیا ہو گیا میرا دماغ خود ہی کہانیاں بناتا گیا اور میں اس مقام تک پہنچ گیا کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کر لیا اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا یہ رمضان کا مہینہ ہے میری تو ساری زندگی کی ریاضت ساری عبادت سب کچھ برباد ہو گیا ہے آپ مجھے جو بھی سزا دیں گے مجھے قبول ہے میں تو کہتا ہوں کہ مجھے جیل میں بجوا دیں اور مجھے فانسی کی سزا دلوا دیں تاکہ یہ زندگی ہی ہتم ہو جائے میں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا میں نے کہا کہ ادھر میری بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے اور ادھر میں نے یہ کیا کر دیا میں اسے بھی کیا جواب دوں گا میں بولتا چلا جا رہا تھا لیکن وہ بول نہیں رہی تھی انہوں نے کہا کہ مجھ سے نکاح کر لو یہ بات سن کے میں حیران رہ گیا اور ان کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ ہاں مجھ سے نکاح کر لو تو انہیں جو کچھ بھی کیا میں اس کے لئے تمہیں معاف کرتی ہوں نکاح کر لوگے تو تمہارا گناہ تھوڑا کم ہو جائے گا اپنی بیوی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور میرے ساتھ کوئی تعلق رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس پہلے کی طرح اس گھر میں رہنا مجھے پتا ہوگا کہ جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا وہ میرا شوہر بن گیا ہے تو شاید میرا درد بھی تھوڑا کم ہو جائے گا تم برے انسان ہوتے تو میں نے کبھی تمہیں نوکری پہ نہیں رکھتی تم برے انسان نہیں تھے لیکن شاید یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا اور ایک احسان میری اوپر اور کرنا کہ میرے سامنے کبھی مت آنا اگلے دن ہم لوگوں نے نکاح کر لیا وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی وہ باہر بیٹھا تھا اب وہ میری نکاح میں آ چکی تھی لیکن تب سے میں نے ان کو ابھی تک نہیں دیکھا اس بات کو دو مہینے ہو گئے ہیں یہ راہ صرف ہم دونوں کے بیچ ہے کہ ہم دونوں نے نکاح بھی کر لیا ہے اور اس دن جو ہوا تھا وہ سب بھی میں سوچتا ہوں کہ دوبارہ ان کے سامنے جاؤں ان سے معافی مانگو ان کو اپنے نکاح میں لیا ہے تو انہیں ان کا حق بھی دون کیونکہ وہ بھی تو ایک اکیلی خاتون ہے لیکن دل نہیں مانتا وہ میرے سامنے بالکل بھی نہیں آتی پر اسی طرح سے میری مدد کر رہی ہیں میرے بابا کی زمین بھی چھروا کے دے دی ہے میری بیوی کا علاج بھی اچھے ڈاکٹر سے ہو رہا ہے اب میری بہن کا جہیز تو انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہیں تب بھی تو نہ تو مجھے کچھ کہا میرے ساری مسئلے بھی ٹھیک کروائے اور یہ کہ مجھے گناہ سے بچانے کے لیے میری آخرت سمارنے کے لیے میرے سے نکاح کرنے کا مشورہ بھی انہوں نے دیا اب لوگ بتاؤ کہ اب میں کیا کروں مجھے کیا کرنا چاہیے ہے تو وہ میری بیوی لیکن میں بہت الجا ہوا ہوں مجھے مشورے کی ضرورت ہے کامرس ایکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگا کیجئے گا اور ایسی سچی اور سبقم اس کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نیے بان